اسلام علیکم ویورز کیسے ہو آپ سب امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں بالوں کے گرنے کی بہت سی وجوہات ہیں بالوں کو کمزور اور بیچان کرنے میں خوشکی سکری کا کردار بہت زیادہ ہوتا ہے یعنی اگر بالوں میں خوشکی ہو ڈینڈرف ہو تو یہ بالوں کو کمزور کرنے میں بہت اہم رول ادا کرتے ہیں اور بال کمزور ہو کر گرنے لگتے ہیں بعض اوقات سر میں پوڑے پنسیاں نکل آتی ہیں جس سے ان جگہوں سے بال گر جاتے ہیں اور دوبارہ نہیں اگ پاتے اس کے لئے میں بہت آسان علاج بتا رہی ہوں یہ آسان علاج مرد اور خواتین دونوں کر سکتے ہیں کچھ دن کریں تو آپ کے گرتے ہوئے بال رک جائیں گے اور جس جگہ آپ کے بال اگنے بند ہو گئے ہیں اور بال نہیں آ رہے ہیں یا نئے بال نہیں آ رہے ہیں تو اس علاج کی وجہ سے آپ کے سر کے بال اگنا شروع ہو جائیں گے اور بال گرنا بند ہو جائیں گے بہت آسان علاج ہے اس کے لئے سرما پسا ہوا لے کر یعنی سرما پسا ہوا لے کر اور اس میں لہسن باریک پیس کر ایک پیسٹ بنا لے لہسن کو آپ نے باریک پیسنا ہے لہسن کا پیسٹ بنا لینا ہے اور پھر لہسن کے پیسٹ میں سرما پسا ہوا ایٹ کرنا ہے سرما اور لہسن کا پیسٹ جب آپ مکس کر لیں اور اس کا پیسٹ بنا لیں تو وہ اپنے بالوں میں لگا دیں یہ عمل چند دن میں مسلسل کریں اس آمیزے کو باقیدگی سے استعمال کریں اسے اچھی طرح مالش کرنا چاہیے بالوں میں اچھی طرح مساج کریں تاکہ سر کی جلد میں اچھی طرح جذب ہو جائے تقریباً دو سے تین ماہ میں سر پر بال اگ آئیں گے بال لازمی اگیں گے کیونکہ اس نسخے کو پہلے آزمایا گیا ہے بہت سے لوگ اس نسخے کو اپلائی کر چکے ہیں اور ان کے بال گرنہ بند ہو گئے ہیں اور نئے بال نکل آئے ہیں اس لئے دو سے تین ماہ کے استعمال کے بعد نہ صرف بال گرنے بند ہو جائیں گے بلکہ نئے بالوں نکل آئیں گے اس کے ساتھ بھی میں اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ